اسلام علیکم دوستو عاصف جلالی نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس سے تمام مسلمانوں بالخصوص محبان اہل بیت کے دل زخمی ہیں میں ڈاکٹر تراب الحسن سرگانہ پر زور الفاظ میں عاصف جلالی کی مضمت کرتا ہوں الحمدللہ میں بھی ہنفی سنی ہوں اور آستانہ علیہ گلڑ شریف سے وابستہ ہوں جلالی کے الفاظ کسی سنی کے الفاظ نہیں ہو سکتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنڈا پر ملک میں ناصبیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں پچھلے کچھ عرصہ سے ان کے بن عمیہ کی حمایت اور حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی مخالفت میں بیانات سے ان کی ناصبیت اور بغض اہل بیت کا اندازہ ہو رہا تھا مگر اب سیدہ پاک کی شان میں گستاخی کر کے وہ بالکل بے نقاب ہو گئے ہیں جلالی صاحب ہوش کے ناخن نے کیا مدینہ العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی اور باب مدینہ العلم مولا علی کی زوجہ محترمہ کو حدیث معلوم نہ تھی وہ قائنات کی سب سے افضل ترین خاتون اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں جن کو ان کی شان سمجھ میں آئی ہے وہ بقول علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت معنی نہ ہوتی تو وہ تربت زہرہ صلی اللہ علیہ پر سجدے کرتے اور اس کے گرد تواف کرتے جلالی کی اس گستاخی پر پیر سید نصیر الدین نصیر گلانی رحمت اللہ علیہ بہت جہاد آئے آج اگر وہ موجود ہوتے تو جلالی کو مو توڑ جواب دیتے اپنی بات پیر صاحب کی اس ربائی پر ختم کرتا ہوں زہرہ کو عطا ہوئی جو شانِ آلہ سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا امیدِ سفارش ان سے رختا ہے نصیر زہرہ کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا آخر میں سلام یا سیدہ زہرہ سلام یا سیدہ زہرہ